بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد رعال محمد کے لئے سلوات ارشاد رب العزت ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین کا پالنے والا پرورش کرنے والا تمام کی تمام حمد اور تعریف اسی کے لئے ہے دنیا میں یہاں کہیں بھی کسی بھی شہ کی کسی بھی چیز کی چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں یا نبتات ہوں یا جمادات ہوں جس شہ کی تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف اس شہ کی نہیں بلکہ اللہ کی زائرے کے اللہ پہ تخریریں بہت کم ہوتی ہیں محرم میں ہم مولا علی کے فضائل پر زور دیتے ہیں اس لئے کہ جس حسین کا ذکر محرم میں ہوتا ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ حسین اس علی کے بیٹے تھے جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے نبی کر رہا ہے تو علی کی تعریفیں بزبانِ قرآن یا بزبانِ نبی ہم ایامِ اعظامیں ضرور کرتے ہیں اور یہ سلسلہ رہے گا یہ رک نہیں سکتا اب رہ گیا رب العوال آتا ہے اہل سنت سوہ دو مہینے شیعوں کے مرداش کرتے ہیں سہتے ہیں کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں عذیت اٹھاتے ہیں کچھ تنقید کرتے ہیں کچھ تعریف کرتے ہیں کچھ شامل ہوتے ہیں کچھ بدت کہتے ہیں اب ان کے دل کی بڑاز کیسے نکلے تو رب العوال میں کہتے ہیں رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے لیکن تعریفیں صحابہ کی ہوتی ہیں تعریفیں عزواج کی ہوتی ہیں تو اب شیعوں نے تو حضرت علی اور امام حسین اور چاردہ معصومین بارہ امام کی تعریفیں لے لیں سنیوں نے صحابہ اور عزواج کی تعریفیں لے لیں اب دو رہ گئے کہ جن کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے اب اگر عیسی علی سواب کی مجلسوں میں چونکہ فاتح کا مطلب ہے یہ فاتح کا لفظ جو ہے نام ہے سورہ الہم کا تو اب مجلس میں بھی فاتح اور کھانے پر نظر نیاز میں بھی سورہ الہم تو سورہ الہم کا نام ہے سورہ فاتح تو یہ سمجھئے جیے تھوڑی دیرے کے لیے ذکرِ الٰہی کر لیتے ہیں علاوہ نماز روزے کے جو اپنی ذات سے متعلق ہے جس کا محتاج خدا نہیں ہے اور نماز عبادت ہر ایک اپنی بخشش کے لیے پڑھتا ہے کہ بھائی پوچھا جائے گا اللہ کی عبادت کی تھی تو کہہ گا ہاں پڑھی تھی نماز پڑھی تھی پانچ عبت پڑھتے تھے عید بقید پڑھتے تھے ہر جمعہ کو پڑھتے تھے چاند سورج گرن ہو جاتا تھا تو باز پڑھتے ہیں باز نہیں حالانکہ نماز آیات بھی واجب ہیں زلزلہ آئے جب بھی پڑھو چاند گرن پہ پڑھو سورج گرن پہ پڑھو واجبات میں ہے نہیں پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا نہ زلزلے پہ کوئی پڑھتا ہے نہ چاند گرن پہ نہ سورج گرن پہ پڑھتا ہے عید بقید اس لئے پڑھتے ہیں کہ ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں عید منانی ہے کہ ہم عید منان رہے ہیں تو اب اللہ کی تعریف کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بندوں کو بنائیں گے تو وہ اپنی اپنی تعریف میں لگ جائیں گے ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو ملاہر وہ ایسا کام کرے گا کہ کسی طرح اس کی تعریف ہو جائے اچھے کپڑے پہنے گا لوگ تعریف کریں کیا ہوتا بھئی بھائی کہاں سے لیا چمڑے کی جیکٹ اور کہاں سے لیا یہ گرم شال اور کہاں سے لیا یہ سلک بوسکی شلوار کرتے کا کپڑا تاکہ لوگ مخاطب ہوں شیونگ بھی کرے گا اچھی ذرا چہرہ ساف سترہ رہے اگر ڈاڑی ہے تو اس کو بھی ذرا ترچھوائے گا اور اگر کلین شیف ہے تو صفہ چٹ چہرہ ساف سترہ ہے ہر پندرہ بیس دن کے بعد بال بھی کٹوائے گا مدد سارا کام ہے کہ اچھے لگیں اچھے سی لگیں کہ تحریف ہو تحریف ہو شیر کہتے ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں میں مجلس کیوں پڑھتا ہوں تاکہ ہفتے میں اگر دو مجلسیں ہو جائیں جو لوگ واپا کریں اور میں تحریفیں سن کے خوش ہوتا رہوں اتنے کے برائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ پھر دل چاہتا ہے بھائی اب موں کا مزہ بدلے اب تحریفیں سن لوں شاعری کرتا ہے آدمی شیر کہتا ہے خطابت کرتا ہے یہ دونوں چیزیں تو ہائیں تحریف کے لیے اس کا تو ایک کلچر ہے تیذیب ہے مدہ ہے مکان بنواتا ہے بہت امدہ سا اس پہ جلدی سے لگ دیتا ہے ماشاءاللہ تحریف کرنا مگر نظر نہ لگانا خوشنا نہیں کھانا جانا گھر کا ڈیکوریشن کرتا ہے جو آئے کہاں سے لائیں یہ تو چائنہ سے منگوا ہے اور یہ گلدان کہاں سے یہ تو ہم یورپ سے لائے تھے فرانس سے لائیں آچھا بہت اچھا کیا امدہ پردے ڈالیں ہیں آپ نے واہ واہ کیا اچھے سوفیں ہیں بچہ آگیا آرے بھئی بہت اچھا کس کا بچہ ہے میرا پوتا ہے سبان اللہ بیٹا آگیا کس کا بیٹا ہے آپ ہی کا بیٹا ہے دیکھیں ہر ایک میں کہہ دیتے ہیں آپ ہی کا بیٹا ہے مگر جب بی بی آتی ہے تو کہتے ہیں میری بی بی تاریف ہو رہی ہے یہ ساری تاریفیں ہو رہی ہیں سڑکیں سجائی جا رہی ہیں درک لگ رہے ہیں لائٹیں لگ رہی ہیں سڑک بن رہی ہے فیڑنیں بن رہی ہیں گھاس لگائی جا رہی ہے لان میں گھاس لگ رہی ہے یعنی ہر کام ہو رہا ہے تاریف کیا آپ کہنے کے اللہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب اپنے کاموں کی تاریف میں لگ جائیں گے سائنس دا نئی سے نئی چیز بناے گا تاکہ اسے داد ملے بے شک اور جو استعمال کرے تاریف کرے بے شک تو اللہ کہہ رہا ہے ساری یہ جتنے ہو رہی ہیں سب میری ہیں کیسا انسانی تاریف کو اس نے یہ کہہ کر چھین لیا الحمد یعنی تاریف اللہ کی حمد ہے ال اسی کے اندر ساری تاریفیں سماتی جا رہی ہیں اس لیے کہ تم کہاں رہو گے اور یہ چیزیں کہاں رہیں گی سب کو فنا ہے فنا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں بنانے والے بھی ہم ہی ہیں دیشک ہم بناتے ہیں دیشک لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں نام نہیں اس کا لیتے اپنی طرف منصوب کر لیتے ہیں حالانکہ وہ پورے قرآن میں پڑتے چلے جائیے رب 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 ربی ربیون قرآن میں لفظ آئیں رب اون یعنی بہت سے رب رب الارباب ربوں کا رب ارباب رب کی جمع ہے مسبب الازباب سبب جو لوگ ہیں ان کا مسبب جن کے سبب سے آپ کام کرتے ہیں ان سارے وسیلوں کا وہ وسیلہ خالقین خالق ہے خالق احسن الخالقین جتنے خل کرنے والے ہیں ان سب کا احسن میں ہوں خالق سب ہیں لیکن میں ان خالقوں کا سردار خالق ہوں خیر الرازقین رس میں دیتا ہوں لیکن جتنے رس دینے والے ہیں ان سب کا خیر میں ہوں خیر الرازقین اب جہاں جہاں اللہ کے نام جمع میں آئے ہیں اس پہ جو اینٹی نسیری ہیں نسیریوں کے دشمن وہ ان آیتوں پہ بات ہی نہیں کرتے کہ رب کی بھی جمع ہے خالق کی بھی جمع ہے رازق کی بھی جمع ہے مالک کی بھی جمع ہے ملکیت کہہ رہا ہے میں مالک ہوں ہر چیز میری ملکیت ہے کتنے مالک ہیں کتنے مالک ہر غلام اپنے آقا کو مالک کہتا ہے مالک جیسا آپ کا حکم مالک جیسا آپ کا حکم یہ ملکیت میری ہے وہ کہہ رہا ہے ملکیت ساری میری ہے اب یہ جمع میں نام ہے وکیل اللہ وکیل ہے جمع ہے وہ کلا سارے وکیلوں کا میں وکیل ہوں اب اللہ نے منع کیا تھا اور رسول اللہ نے حدیث بیان کر دی تھی کہ دیکھو اللہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا اور فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھنا تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی صاحب کا نام میکائل ہے دردائل ہے سرسائل ہے اسرافیل ہے کوئی رکھتا ہے اپنے بچے کا نام ملک المہت نہیں رکھتا نا میکائل اسرافیل یہ نام نہیں ہوتے یہ نام رکھنا گناہ عظیم ہے اسی طرح اللہ کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے سنا آپ نے کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا اللہ روح اللہ تو ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا اللہ نے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا کوئی تو اب جتنی صفات والے نام ہیں وہ تو انسانوں کے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ لگانا پڑے گا خالق نام رکھنا منائے حالانکہ ہر ایک خالق ہے ہر انسان خالق ہے لیکن عبدالخالق وہ صبحان ہے عبدالصبحان یعنی یہ لفظ لگاؤں کہ وہ اللہ ہے اور ہم اس کے عبدیاء غلام ہیں عبدالرزاق حالانکہ یہ رزاق بھی جمع ہے رازق واحد ہے لیکن رازقوں کے عبد عبدالرزاق نام رکھا جاتا ہے اب چونکہ دیکھئے نہ زبان آتی ہے لوگوں کو نہ عدب سے تعلق ہے شیاضرات کچھ مجلس سے وابستہ ہیں اس لئے ان کی معلومات بہتر ہیں ونہ پوری امت جاہل مطلق سب جاہل اور جتنے فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ تو جاہل کیا ابو جہل کے نسل سے ہیں یقین کریا ابو جہل یعنی فیس بک کا دوسرا نام رکھ دیجئے ابو جہل شائل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بحث کرتے ہیں اپنی علمیت دکھاتے ہیں لیکن اللہ پہ کہیں تخریر سننے میں نہیں آتی کہ اللہ کی صفات اللہ کے نام بیان ہے عالم بھی اسی کا نام ہے میں عالم ہوں لیکن اتنے دھرولے سے شیعہ سننی سب عالم سب اپنے علماء جمع بنا لی عالم کی علماء عالم لباس عالم لباس پہنے یا عالم یہ عالم اللہ کہہ رہا ہے میں عالم کسی نے کبھی یہ کہا کہ آپ عالم نہ کہیں یہ یہ کفر ہے شرک ہے اللہ کا نام ہے مالک نہ کہیں وکیل نہ کہیں یہ اللہ کا نام ہے سورہ علی امران شروع ہو رہا ہے پہلی ہی آیت میں کہتا ہے المصبر میں مصبر ہوں کتنے مصبر دنیا میں تصویر بنانے والے مصبر کسی نے کہا کہیں سے آواز آئی کہ تصویر بنانے والے کو مصبر نہ کہیے اس لیے کہ مصبر وہ ہے بے شک اب اس کے بعد اس کے سارے ناموں میں ہر نام کی ایک ایک صفت بھی اگر بتاتی جائے کہ ایک مجلس کافی ہے بے شک نہ کہ تمام صفات بتائی جائیں بے شک اب وہ جو بات مشہور ہو جاتی ہے بے شک اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے سمجھاتے رہی ہے چونکہ علوم پر نظر نہیں ہے کانوں میں آوازیں نہیں پڑی ہیں اس لیے خالق کہہ لیں گے مصبر کہہ لیں گے عالم کہہ لیں گے وکیل کہہ لیں گے رازق کہہ لیں گے رزاق کہہ لیں گے لیکن جہاں آپ نے رب کہا چڑ جائیں گے دیکھیں رب کسی کو کہا آپ نے چڑ جائیں گے فوراں کہیں گے نوسیری نوسیری سے اس سے کیا مطلب ہے نوسیری نے کس کو رب کہا نوسیری کب کسی کو رب کہتا ہے وہ تو علی کو خدا کہتا ہے اللہ بھی نہیں کہتا اللہ نام نہیں رکھا اس نے علی کا نوسیری نے وہ کہتا ہے ہمارا خدا ہے بس ختم ان کا عقیدہ ہے اب وہ لفظ اتنا چلا رہے ہیں فیس بک کے ذریعے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ دو تین ملکوں کے مدہ نہیں ہیں تو آپ کو نوسیری کہا جائے گا بچ نام ہے نوسیری مدہ کیجئے مدہ کیجئے ملکوں کی مدہ کیجئے عجیب بات ہے سب ملکوں کی مدہ کی کیا نہیں وہاں اللہ کا گھر ہے نا خانہ کعبہ ہے اس لئے پورے ملک کی تعریف کیجئے وہ مکہ مدینہ ہے اس لئے پورے سعودی عرب کی تعریف کیجئے باشاں کی بھی تعریف کیجئے وہ رسول اللہ کا گھر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے وہ جناب سیدہ کی قبر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے عجیب تعریف ہے یہ کہیں خود کرواتے ہیں کرنے دیتے ہیں علی کی تعریف نہیں کرنے دیتے ہیں اس کے اوپر قدقن وہاں پر پابندی ہے لیکن میں تو صرف اللہ پہ بات کر رہا ہوں میں اللہ پہ بات کر رہا ہوں اللہ پہ بات اس لئے کر رہا ہوں اور مختلف جتنی بھی تقریر محرم سے اب تک کی سب اللہ ہی پہ کی زیادہ تر اللہ پہ لیکن نام رکھنا اور ہے آپ نے نام رکھ دیا یہ تصویریں بناتا ہے یہ مصور ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مصور ہوں تو کیا وہ تصویر بنانے والا اور وہ برابر ہو گئے کیا کہنے کے لئے بات بات نہیں وہ کہہ رہا برابری کر کے دکھاؤ اب یہاں پر ایک چیز آئے گی کہ یہ مشہور ہے کہ اللہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے اب مشہور ہے یہ صحیح ہے کہ اس نے کن کہا تھا تو دنیا ہو گئی لیکن اب اب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کن کہتا اور ہو جاتا ہے بتائیں نہیں ہوتا آپ نے بیج ڈالا اس نے کہا اچھا انہوں نے بیج ڈالا کن صبح اٹھے تو پورا عام کا درک اور اس میں پھل نکال آئے خجور کا بیج ڈالا اس نے کہا کن خجور کا درک نکال آئے پھل گرنے لگے بس ڈاکٹر کیاں لے گئے خاتون کو ان کا ارے کن لیجے بچہ اللہ نے کن کہا دیا بچہ ہو گیا اب یہاں کیا ہے توہید کو سمجھنا ہے کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے لیکن کائنات بتا دریج ہے بیج لگے گا پانی پڑے گا پھر چھوٹا سا اکھوا نکلے گا پھر درک تھوڑا سا اور بڑا ہوگا پھر اور بڑا ہوگا پھر اور بڑا ہوگا ہر درک کی میاد ہے کوئی چھے مہینے میں کوئی سال بھر میں کوئی تین سال میں پھل دے گا بڑا ہوگا جوان ہوگا بتے دریج یہاں کن نہیں ہے تو اب یہاں کیا ہے یہاں ہے رب رب کے معنی میں ہی پالتا ہوں بڑھاتا ہوں پرورش کرتا ہوں تو اب ماں کے شکم میں جو بچہ بن رہا ہے بتا دریج رب رب نے بنایا کن سے نہیں ہوا فوراں بچہ نہیں ہوا بتا دریج اس کے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ تم کیا تھے تمہاری حقیقت کیا تھی تم ایک قطرہ تھے پانی پھر اور بڑھا پھر ہم نے اور بڑھایا پھر اور بڑھایا مزغہ القا یہ قرآنی لفظ ہیں آیتوں کے لفظ ہیں گوش کا لوتڑا بنایا پھر اس میں ہم نے روح پھوکی جان دی پھر جسم بنایا اس کے اندر آنکھیں بنائیں ناگ بنایا کان بنایا المصور یہ میں تصویر بنا رہا ہوں محرم ہے پالتا ہے پرورش کرتا ہے درختوں کو بڑھاتا ہے کھیتوں کو بڑھاتا ہے اناج کے درختوں کو بڑھاتا ہے اناج نکلتا ہے رب میں رب ہوں میں پالنے والا ہوں اور اسی سے تم کھا پی کہ تم بھی پلتے ہو تمہارا پالنے والا بھی محی ہوں زمین سے یہ درخت جو اگرے ہیں پھل اور درخت اور اناج تو میں جو سب کچھ مل دا ہے سبزیاں یہ سب میں دے رہا ہوں بنا رہا ہوں بتدریج میں رب ہوں میں ہی پال لہا ہوں جمدات کو نبتات کو ہیوانات کو انسانوں کو سب کو میں پال لہا ہوں میں رب ہوں اور تصویر بنا رہا ہوں میں مصور ہوں وہ مصور جو تصویر بنا رہا ہے وہ چار چیزوں کا محتاج ہے تصویر بنائے گا تو چار چیزوں کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا کیا کیا پہلے تو کینویس ہو گتہ ہو یا لکڑی کا ٹکڑا ہو مضبوط ہو ٹھوس ہو اس پہ تصویر بنے گی دوسری چیز کیا ہو کلم ہو یا برش ہو کلم سے بنائے گا دو چیزوں کا محتاج ہو گیا ایک گتہ کاغس یا لکڑی دوسری چیز برش کلم پینسل اس کا محتاج ہو گیا اب پھر ایک اور محتاجی آگئی جس چیز پہ تصویر بنائے گا وہ لکڑی نہ ہو جامد ہو کوئی کہا ہے مصور ذرا پانی پہ تصویر بنا دو پانی پہ ذرا اپنا برش چلا کے ایک تصویر بنا دو نہیں زمین پہ بنا سکتا ہوں مٹی پہ بنا سکتا ہوں دریا پہ نہیں بنا سکتا اس کے معنی محتاجی ہے جامد کی لکڑی پہ تصویر نہیں بنے گی بہتی ہوئی چیز پہ تصویر نہیں بن سکتی پھر اس کے بعد کلم چاہیے یا برش چاہیے یا پینسل چاہیے اب پھر ایک محتاجی آگئی ایک سب سے بڑی محتاجی آگئی کہ آپ نے اس کے کمرے کی بتی بجھا دی اور مصور سے کہا تصویر بناو اس نے کہا اندھیرے میں نہیں بنتی روشنی کا محتاج ہے بغیر روشنی کے نہیں وہ کہہ رہا المصور ماں کے شکم میں میں تصویر بناتا ہوں لکوٹ پہ بناتا ہوں پانی کے قطرے پہ تصویر بغیر برش کے بغیر قلم کے بغیر جامد گتے لکڑی دفتی لائٹ کا انتظام نہیں المصور میں ہوں مصور تم کہا سے مصور ہو گئے میں میں عالم ہوں تم کہا سے عالم ہو گئے میں ہوں جاننے والا موسیٰ ہم نے عالم پر عالم بنایا ہے ایک عالم پھر اس سے بڑا عالم پھر اس سے بڑا عالم پھر اس سے بڑا عالم کیا ہے میں ملوا دوں جاؤ دیکھو عالم کیسا ہوتا ہے جاؤ جہاں دریہ کے دو دھارے ملتے ہیں وہیں پر جاؤ مجموع البحرین پر وہاں مل جائے گا تمہیں ایک جاننے والا اس کے ساتھ جانا اور پھر دیکھنا علم کیا ہوتا اور عالم کیا ہوتا ہے عالم پہ عالم اس سب سے بڑا عالم میں بیٹھا ہوا ہوں ہر ایک علم کو دیکھ کر سمجھو کہ میرا علم کیا ہوگا اس لئے کہ علم اس کو میں نے عطا کیا ہے آج تک دنیا یہ نہیں سمجھ کہ جب تک آپ علی کے علم کے ڈنکے نہیں بجائیں گے آپ کے سمجھ میں اللہ تعالیم کہتے تو یہی ہیں کہ قلم اس نے توڑ دیا تھا تصویر محمد بنا کر لیکن تصویر محمد بنائی اس نے بہت کم عرصے انسانوں میں رہے جلدی سے بلا لیا 23 سال کی زندگی اسلام پھیلایا 23 سال میں پوری دنیا جان گئی یہ محمد ہیں 40 سال کی عمر کے پیچھے دنیا والے نہیں جانتے تھے محمد کہاں رہتے ہیں لیکن جیسے ہی نبو عطا کی سب جان گئے پورا عرب جان گیا اور اس کے بعد دس ہجری میں واپس بلا لیا اب لوگ کہیں محمد کیسے تھے اتنی جلدی چلے گئے کاش ہم انہیں دیکھتے کیا صفات تھے ان کا علم کیسا تاثورت کیسی تھی شکل کیسی تھی تو اللہ نے کہا کہ اسی نور کا دوسرا حصہ ٹھہرا رہے گا بستر پہ اسی لیے سولایا تھا کہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہو اس کو دیکھو بس یہ کھلتا ہے لوگوں کو یہ سارا جو ہے معاملہ یہ سب کو کھلتا سے ہوتا ہوا امام حسین پر آ جاتا ہے اب امام حسین چونکہ مظلوم ہیں اور تعریف ان کی دنیا کر رہی ہے اب جلنے والے کریں کیا اس لئے کہ مظلوم کی تعریف ہو رہی ہے تو اس میں ٹانک کیسے آڑائیں تو اب الچتے ہیں ان سے جو نام حسین لے رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا پیٹنا اور ماتم کرنا اور رونا اور مجلس کرنا یہ سب بیدت ہے کیا بتلا ہے بھائی بیدت ہے غلط ہے تو کیا ہوا کتنی بیدتیں آپ کی چلے جا رہے ہیں سنے ہوئے ہیں بیدتوں میں یعنی ایک بیدت نہیں برداش ہے امام حسین کا رونا مجلس کرنا شروع میں جہاں کوئی نئی چیز کوئی ایک تو نصیبی بہت دیر میں ہوتی تھی پاکستان کو چیزیں کمپیوٹر کتنی دیر میں ملا ہٹلر کے زمانے میں کمپیوٹر جنگ عظیم میں ہو چکا تھا کمپیوٹر جنمنی والے استعمال کر رہے تھے پاکستان میں کب آیا آپ کو پتہ سکسٹی سیویں سرسٹ میں کمپیوٹر آیا اتنی دیر میں اور وہ بھی آفیسوں میں تھا گھروں میں نہیں تھا یونیٹڈ بینگ نے نیشنل بینگ نے زیادہ جلدی کی اس کے بعد چکہ آغاز ناب دی تھے تو انہوں نے جلدی سے کمپیوٹر سارے یونیٹڈ بینگ میں لگا دیئے تھے بڑے بڑے کمپیوٹر جو میں نے دیکھے تھے چھت سے لے کے نیچے تک اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر اب ان کا وجود نہیں وہ چھوٹے ہوتے گئے ہاتھ میں آگئے وہ بڑے والے اگر آپ دیکھتے ہاتھی کے برابر والے کمپیوٹر جس میں پرینڈ بینگ اسی طرح پوری دنیا میں ٹی وی آئے ہوئے بھی جب میں سات سال کا اس وقت انڈیا میں پہلا ٹی وی ایک آیا تھا ایک اس کی نمائش ہوئی تھی پوری خلقت اسے دیکھنے گئی تھی یہ کیا چیز ہے پھر ٹی وی نے ترقی کی بلیک انوائٹ تھا بڑی دیر میں جا کے کوئی ان سیٹ میں پاکستان کو ملا تو پھر ٹی وی بنا تو پھر یہاں ٹی وی آیا اب جب ٹی وی آیا ہماری مل کی تھے ٹی وی ہم جو چاہے اس میں کریں ہم کر رہے ہیں پروگرام ہم دکھا رہے ہیں پروگرام اب مورم آ گیا اب شیعہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں پاکستان میں ہمارا حصہ ہے کیوں بھائی نہیں نہیں محرم کے پروگرام ٹی وی پہ نہیں ہو نہ وہ نہیں ہو سکتا بھائی شام غریبہ کی مجلس دیجئے احتجاج ہو رہا ہے سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں بینر لگ رہے ہیں تمام بینر لگائے گئے شام غریبہ کی مجلس ٹی وی پہ آئے گی پھر ٹی وی پہ آئے گی بلک اینڈ وائٹ کا زمانہ ابھی کلر نہیں ہوا نہیں شام غریبہ کی مجلس دیجئے اتفاق سے ایک مختار ملنگ نام کے تھے اب لوگ ملنگوں کو بھی گالیاں فیس بک پہ دیتے ہیں لیکن ملنگوں نے بڑے بڑے کام کی امام بارگاہ علی رضا بندر روڈ پہ رہتے تھے وہ مہیں ملتے تھے وہ ایک جھنڈہ لے کے چلتے تھے کالے رنگ کا مختار ملنگ مر گئے جنہوں نے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر مجلس میں آگے آگے نشتر پارٹ میں جھنڈہ لیے کالے رنگ کا رشید رابی صاحب نے کہا شام غریبہ تو آئے گی دکھانا پڑے گا آپ ٹی وی پر دکھانا پڑے گا مختار ملنگ دیکھئے براتیں آ رہی شادیوں کا زمانہ دولہ نے رخصت ہو رہی براتیں آ رہی سب اللہ کی تعریف ہو رہی پٹا کے چھوٹ رہے ہیں استقبال ہو رہا ہے دولہ والے دھماکے لے کے آتے ہیں یوں کراچی دھماکوں کا شہر ہے شادیوں میں بھی دھماکے دھماکے سے پہلے دھماکہ کرتے ہیں ہاں پہلے دھماکہ کرا دیتے ہیں دولہ لوگ براتی پہلے دھماکہ کرا دیتے ہیں خیر صاحب لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ دھماکہ بندوق تو جس کے اندر بارود استعمال ہوتا ہے بارود شیطان کی اجازت بارود شیطان نے دریافت کیا یہ انبیاء کی دریافت نہیں